بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ گرمیوں کا خاص طوفہ ہے تھنڈی دوک کی بوتل ہم گھر پر بنائیں گے بلکل بازار جیسی جب بنانے میں بہت آسان ہے اور پینے میں بہت مزیدار ہے تو اتنے مزیدار اور انرجی ڈرنک کو ہم گھر میں تیار کریں گے وہ بھی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں تو یہ نیچرل انگریڈینٹس جو میں لوں گی اس کے علاوہ ہم نے سیونٹی فائیو گرام کھویا لیا ہے نٹس ہم نے لیے ہیں بادام اور پستا اس کے علاوہ میں نے چھے سے ساتھ بادام بھگو دیئے تھے اور ان کا چھلکہ اتار دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا ملک ڈال کے اسے بلینڈر میں ڈال کر میں دردرہ سا بلینڈ کروں گے اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون ہم لیں گے کورن فلار ایک پینچ ہم نے لیا ہے زافرانی اورنج کلر اور اس کے علاوہ ہاف کپ ہم نے لیا ہے ملک اس ملک کو ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہم کورن فرمیں ڈالیں گے اور ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اسے ہم مکس کر کے رکھیں گے اور اسے کب ڈالنا ہے یہ سٹیپ بائسٹیپ میں آپ کو پتاتی رہوں گی تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہم چولے کو اون کریں گے سٹوپ کو اون کرنے کے بعد اس میں ہم ملک شامل کر دیں گے دیڑھ لیٹر فل کرم ملک ہم پوٹ میں ڈال دیں گے اور میڈیم ہائی فلیم پہ اسے بوائل کر لیں گے ملک جب اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر شوگر شامل کریں گے ایک کپ شوگر اس میں میں ڈال دوں گی یہ چائے پینے والا کپیں نورمل جو گھروں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں ڈالوں گی یہ بلکہ صحیح میٹھا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو شوگر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مزید پانچ منٹ اور ہم پکائیں گے تاکہ شوگر ملک کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اب جو بادام ہم نے بھگو کے رکھے تھے وہ دودھ میں ڈال کے میں نے بلینڈ کر لیے تھے دردرے سے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ سکتے ہیں تھوڑے سے اوپر آ گئے یہ موٹے موٹے سے تو یہ اس میں ڈال کے پکا لیں گے اس کے علاوہ جو کون فلار دودھ میں ڈال کے ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے رہیں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے مسلسل اسٹر کرتے رہنا ہے کون فلار ڈال پہ وقت کون فلار ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک اسے مزید ہم پکائیں گے اس میں میں نے کوئی الائچی پاؤنڈر شامل نہیں کیا ہے تو بس تھوڑے دیر بعد اس کے اندر تھوڑا سا ہم زافرانی کلر شامل کریں گے بہت زیادہ کلر ایک طب سے آپ اس میں نہیں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے بس دودھ کو ہمیں تھوڑا سا کلر دینا ہے اور اس سے زیادہ نہیں یوز کریں گے اب ہم اس کے اندر کھویا شامل کر دیں گے کھویا شامل کر کے آپ کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ کھویا اور ملک آپس میں مل جائے اور کھویا اس میں اچھے سے مکس ہو جائے کھویا ڈالنے سے بہت زبردست قسم کا دودھ ہمارا تیار ہوگا اور بہت مزیدار بنے گا دودھ اچھا سا پکا چکے ہیں اچھا سا یہ پک چکا ہے پکنے کے بعد اسے ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے دودھ بہت گاڑا گاڑا سا ہو گیا ہے نہ تو بہت گاڑا رکھنا ہے اور نہ ہی اسے بہت پتلا رکھنا ہے بس اس کنسسٹنسی پہ ہم نے اسے تھنڈا کر لیا ہے اور جولے کو بند کر دیا تھا دودھ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اسے سٹرینر سے چھان لیں گے تو ہم اسے سٹرین کریں گے آپ چاہے تو اسے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ بھی کر سکتے ہیں تو سٹرین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں موجود تھوڑی بہت جو ملائی آ جاتی ہے وہ نکل جائے گی اگر وہ دودھ کی بوٹل پیتے ہوئے آئے گی تو موہ میں تو وہ اچھی نہیں لگے گی تو جو اس میں ملائی تھی تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں ملائی نکلی ہے اسے ہم الگ کر لیں گے لیکن اسے ہم ضائع نہیں کریں گے گھر میں کسی کو بھی یہ پسند ہو تو وہ اسے کھا سکتا ہے بہت مزے کی ملائی ہے یہ بھی تو اسے ایک طرف ہم نکال دیں گے اور یہ دودھ ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا سا ریڈی ہوا ہے اب دودھ ہم نے یہ چھان لیا ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے خوب ساری برف لی ہے برف اس میں ہم بہت زیادہ ایڈ کریں گے تاکہ دودھ اچھا ٹھندہ ٹھار ہو جائے اور تو یہ دودھ میں ہم برف شامل کریں گے اور اسے ہلاتے میں مکس کرلیں گے دودھ ہمیں ٹھنڈہ کرنا ہے کیونکہ ہم دودھ کو فریج میں نہیں رکھیں گے ہم اسے فوراں سے تیار کریں گے اور اس طرح سے اس ٹھنڈہ ٹھار دودھ کو انجوئے کریں گے اور اس کو مزید ٹھنڈہ کریں گے تاکہ برف جا کر اس کے اندر یہ بہت اچھا سا ٹھنڈہ ہو جائے اب یہاں پہ بادام اور پستہ میں نے روست کر لیا تھا روست کرنے کے بعد اسے کٹ کر لیا تھا روست کر کے بادام اور پستہ ڈالنے سے اس کا فلیور بہت زبردست قسم کا آتا ہے تو یہ دودھ ہم نے تھنڈا کر لیا ہے برنس ڈال کر تھنڈا جب یہ ہو گیا ہے تو اچھا سا تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہم بوٹل میں ڈالیں گے بوٹل میں اسے ہم فل کریں گے آپ اسے گلاس میں بھی پی سکتے ہیں کسی طرح بھی آپ چاہیں اسے انجوئے کر سکتے ہیں لیکن ہم تھنڈی دودھ کی بوٹل بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اسے بوٹل میں ڈالیں گے بوٹل میں پہلے بادام اور پستہ ہم ڈالیں گے اور جب اس کے اندر ہم دودھ ڈالیں گے تو یہ خود بہ خود فلوٹ کرتا ہوا اوپر آ جائے گا اور سویمنگ کرے گا ایک فنل لیں گے فنل کی ہیلپ سے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے تو دودھ اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے ایزیلی فنل کے ساتھ ہم دودھ بوٹل میں ڈال سکتے ہیں ون بائی ون کر کے اس طرح جتنی بوٹل چاہیں آپ اتنی فل کر سکتے ہیں تو دودھ کی بوٹل ہم اس طرح فل کریں گے اور بہت ہی انرجی ڈرنک ہے یہ خضائیت سے بھرپور یہ دودھ کی بوٹل بہت مزیدار ہوتی ہے اور من بھی آسانی کے ساتھ جاتی ہے بزار سے کئی گناہ بہتر دودھ کی بوٹل آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت مزیدار بنتی ہے ایک بار اگر آپ بنا کر پی لیتے ہیں تو آپ کا دل کرے گا کہ بار بار یہ دودھ کی بوٹل ہم گھر میں بنا کر پیئیں اتنی آسانی کے ساتھ یہ ریڈی ہو جاتی ہے کہ جھٹ پٹ یہ بالکل تیار ہو جائے گی اس کو آپ انجوئی کریں اور گھر میں بزرگ بچے بڑوں سب کو آپ دیں سب بہت شوق سے اسے پییں گے جو بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے وہ بھی اس تھنڈی دودھ کی بوٹل کو بہت مزے لے کر پییں گے اور بزرگوں کو ضرور دیجئے اس سے بہت طوانائی ملے گی طاقت کا اس میں خزانہ ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سبھی نیچرل انگریڈینٹس شامل کیے ہیں مدام پستہ آپ جتنا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی دودھ کی بوٹل اس طرح سے ریڈی ہو جائے گی جن لوگوں کا بلڈ پیشر لو رہتا ہے ان کے لئے تو بہت خاص یہ دودھ کی بوٹل ہوتی ہے بنا کے آپ اسے فریج میں رکھنے دو سے تین دن تک آرام سے یہ دودھ خراب نہیں ہوگا اور بہت اچھی سی چل جائے گا اور آپ اسے جب دل چاہے تب اسے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ویڈ گین کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بیسٹ ہے اور تقریباً سبھی لوگ اسے انجوئے کر سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے کھانے کے بعد اگر کبھی گریبنگ ہوتی ہے کہ کچھ میٹھا مل جائے یا کچھ اس طرح کی چیز کے آپ کو پی کر مزا آ جائے تو آپ اس طرح سے یہ دودھ کی بوٹل بنا کر رکھیں گے اور اس دودھ کی بوٹل کو پییں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی تو خود بھی پییں اور دوسروں کو بھی پلائیں بنا کر خوب انجوئے کریں اگر آپ کے پاس خویا اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں پاودر ملک شامل کر سکتے ہیں پاودر ملک دالنے سے بھی یہ بہت اچھا سی دودھ کی بوٹل تیار ہوگی میں نے اس میں نہ تو الائچی پاودر شامل کیا ہے اور نہ ہی کیورا بغیر ان چیزوں کے بہت اچھا سا دوری یہ ریڈی ہوئے آپ چاہیں تو ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں میرے پاس یہ خالی بوٹل رکھی تھی تو میں نے دودھ کو اس میں ڈال کر دودھ کی بوٹل تیار کر لی ہے آپ چاہیں تو کسی بھی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھا سا ہیلڈی اور نیوٹریشیس ڈرنک تیار کر سکتے ہیں ویڈیو اگر تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی بہت اچھی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ